جب بلپورہ پرانی رنجش کے چلتے فلمی اسٹرائل میں گیوک کا افرن کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو وہیں آروپیوں کو پولیس نے دھردہ بوچا ہے مانوطال تھانے کا معاملہ ہے جہاں گدوست سنجو برمن نے شکایت درج کراتی ہوئے بتایا تھا کہ ان کا سالہ جتے اندر برمن سنکر نگر میں کرانی کی دکان چلاتا ہے وہیں بڑھار نگر میں رہنے والے دور کے رشتے دار اجو برمن دورہ یوزنا ود طریقے سے بیگنار کارز اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں جب بیٹ کرتے ہیں اور افرن کر لیتے ہیں شکایت کو گمبیردہ سے پولیس نے لیا ایک ٹیم کا گٹھن کیا اور مخفر کی سوچنا کے آدھار پر کارباہی کرتے ہوئے آروپیوں کی گرفتاری کر لیئے وہیں کچھ لوگ فرار ہیں پولیس جلد ان کی گرفتاری کرنے کی بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کل دن آنگ دس آٹھ دو ہزار بیس کو سنجو برمن نیوازی سنکر نگر نے تھانہ اپستی کا آ کر کے ریپورٹ کیا کہ اس کا سالہ جتیند برمن جو کی دیوی داز بسکرما کے گھر میں کرایے کا مکان لے کر کے کرانہ کی دوپان کرتا ہے اور اس کے دور کے رشتے دار آجے برمن ہیں جو بڑھاگر میں رہتا ہے وہ اپنی بیگان آر نمبر ایم پی ٹونٹی سی اٹھائیس چوہتر میں اپنے چار پانچ ساتھیوں کو لے کر کے آیا اور پرانی رنجس کو لے کر کے جتیند جتیند کا اپہرن کر کے لے کر گئے اور مار پیٹ کی اس کی ریپورٹ پر اپرات کرمنگ چار چھتیس ابلک دو ہزار بیس ڈھارہ تین سو پہنچ سٹ چونتیس کا اپرات قائم کر بیویشنہ ملیا گیا اور آر اوپیوں کی تلا سے دو سریمان پھولی سے دیکھ شک مہود ہے جبلپور کے نردیش پر چار ٹیمیں گھٹھیت کی گئی اور ایک ٹیم بڑھاگر اور ایک ٹیم پارٹن روڈ اور ایک ٹیم کو کٹنگی روڈ پر تلا سے روانہ کیا گیا تھا جو جس میں سے راجہ برمن جو کی آجے کا بطیجہ ہے اور سندیب چورسیہ نواسی بڑھاگر کو میں بیگنار کار کے ساتھ میں اپہت جتین چورسیہ کو برامت کیا گیا اور دونوں آر اوپیوں کو گرفتار کر کے نیالے پھیس کیا جا رہا ہے اور آجے برمن کی اور اس کے ایک دو دوستوں کی تلاس جا رہی ہے کیا ان کے پرانے ریکارڈ ہیں کیا اپرادی ہو یہ ابھی اپرادی ریکارڈ ان کا گوسر پرسل لیا جا رہا ہے دو آروپی گرفتار ہوئے ہیں سندیب راجہ برمن ہے اور اس کا دوست ہے سندیب چورسیہ اور آجے برمن جو مکھ آروپی ہے اس میں وہ پھرار ہے اور اس کے دوست کونے ساں ایک دو دوست اور ہیں ایک ترپاٹھی کر کے لڑکا ہے ایک سچین ترپاٹھی ہے اور چندو بھومیاں نام کا لڑکا ہے جو اپرار ہے موسیقی موسیقی